ادھر توجہ کریں قائدین تشریف فرما ہے ہمارے مہمان پورے ملک سے آئے ہوئے ہیں نعرے بازی کم کریں اس کے بعد حضرت مولانا محمد عاظم طارق صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں آپ صبر کا مزارہ کریں ہمارے مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں اس وقت میں دعوت دیتا ہوں جمعیت علماء اسلام کے سیکٹری جنرل حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو کہ وہ تشریف لائے رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح للہ ما في السماوات وما في الارض وهو العزیز الحكیم یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مكتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ان اللہ يحب الذین يقاتلون في سبيله سفر فی سبیله سفر كأنهم بنیال مرسوس صدق اللہ العزیم محترم صدرِ اجلاس عقابر و علماء اکرام عزیز بھائی اور دوستو حضرت مولانا محمد زیوال قاسم صاحب رحمت اللہ رہے ہیں جنہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ عظیم اجتماع منعقد کیا گیا ہے اور یہ تازیتی اجلاس ہے بہتر یہ ہوگا کہ اس چیز کو بھی آپ حضرات سامنے رکھیں اس چیز کو بھی آپ حضرات سامنے رکھیں اور جس شخصیت سے آپ کا والحانہ عقیدت ہے اس شخصیت سے محبت کا اظہار بھی اسی انداز سے ان آداب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہونی چاہیے میرے عزیز دوستو مولانا محمد زیوال قاسم صاحب رحمت اللہ علیہ مجھ سے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں آپ ان کے قریب رہے ہیں لیکن جب ہم طالب علم تھے یہ سن اکہتر بہتر کا زمانہ تھا ان دنوں میں یہ انتہائی شباب میں تھے مرہوم بڑی زور دراز سے جب سنتے تھے تو ان کی تقریب سننے کے لئے پہن جاتے تھے بہرحال میرے دوستو اب وہ ہم میں نہیں رہے اب وہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو کچھ اس نے کیا اگر ہم اور آپ اس کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں اس سے عقیدت رکھتے ہیں تو پھر بہتر یہ ہوگا رمضان المبارک سے قبل حضرت مولانا محمد لکمان علی پوری کا انتقال ہو گیا تھا اور میں نے اسلام آباد سے بائی روڈ ملتان اور مزفرگڑ اور علی پور کا سفر کیا تو جاتے ہوئے جب یہاں میں پہنچا تو مجھے دوستوں نے بتایا کہ حضرت مولانا صاحب شدید علیل ہیں تو میں نے خواہش ظاہر کی کہ میں مولانا صاحب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور ان کی مزاج پرسی چنانچہ دوستوں کے ساتھ میں ان کے گھر پر حاضر ہوا برخوردار زاہد محمود صاحب بھی موجود تھے ملاقات ہوئی کافی دیر تک گپشپ ہوئی پھر ہم نے باقی دوستوں کو فارغ کیا اور میں نے کچھ معروضات ان کی خدمت میں پیش کی اور انہوں نے ان معروضات سے اتفاق کیا فرمانے لگے کہ اگر زندگی نے وفا کیا تو رمضان المبارک کے بعد میری کوشش ہوگی کہ جمعیت علماء اسلام اور سپاہ صاحبہ کے ساتھی مل بیٹھے اور کوئی قربت پیدا کریں اور اس میں میں اپنا بھرپور کردار دا کروں گا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ پیغام مولانا فضل رحمان صاحب کو بھی پہنچا دیں مولانا فضل رحمان صاحب اس بات کا گواہ ہے کہ میں نے اسی طرح یہ سارے پیغامات ان کو پہنچا دیئے تو بھرکیف دوستو حضرت مولانا زیادر قاسمی اور اسی طرح بہت بڑی شخصیات نے جو کہ ہمیشہ حق کے کافلے کی رہبری اور قیادت کرتے رہے ہیں میں کس کا نام لوں ہم اپنے اکابر کی طرف دیکھتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک اور تمام اوصاف سے متصف نظر آتا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے اکابر نے صحیح معنی میں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کا حق ادا کیا علماء ورسط الانبیاء وہ صحیح اس کے مصداق بنے موت العالم موت العالم کہ عالم کی فوتیدگی کو عالم کی فوتیدگی سے تعبیر کیا گیا وہ اس لیے کہ عالم کا سوچ چونکہ وہ انبیاء کا وارث ہوتا ہے تو اس کا سوچ بھی عالمی ہوتا ہے عالمی ہوتا ہے عالم انسانیت کے لئے سوچتا ہے اسی طرح اس کا جو جانشین ہوتا ہے وہ بھی عالمی سوچ رکھتا ہے وہ کسی خاندان کسی قبیلے کسی ایریا کسی زبان کا نہیں ہوتا بلکہ اس کا سوچ پورے عالم انسانیت کے لئے ہوتا ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں آپ اپنے تحریک پر نظرے ہیں لیکن جب خلافت ترکیہ کو کمزور کرنے کی کوشش کی جئی تو ان حالات میں جو ان کے پاس وسائل بھی نہیں تھے انہوں نے چندے کر کے خلافت ترکیہ کو بھیج دی آج وہی صورتحال ہے عالمی استعمار عالمی دہشتگرد امریکہ نے امارت اسلامی افغانستان کو اور اس کی اسلامی حکومت کو ختم کرنے کا تحیہ کر لیا ہے تو اسی کافلے سے تعلق رکھنے والے ہمارے اور آپ کے اقابر جو اس وقت موجود ہیں انہوں نے اس عالمی دہشتگرد کو جو خدا کی خدائی میں اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے اس استعمار کو چیلنج کیا ہے اور اسے یہ کہا ہے کہ امریکہ یاد رکھ اگر تو نے مجھے مارا تو میں نے تجھے قتل کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے دنیا ہم سے پوچھتی ہے اپنے دوست سوال کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن تیرے پاس کیا ہے تیرے پاس تو اب تک ایک چھوڑی بھی نہیں ہے اور تم امریکہ جیسی قوت کو للکارتے ہو اور تمہارے اس کہنے سے اگر کوئی بھی کسی امریکہ کو قتل کرے گا تو اسامہ کی طرح تم پر بھی اس طرح کا کیس آ سکتا ہے تو تم یہ کیوں کر رہے ہو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈار رہے ہو تو ان کا جواب تھا کہ روس بھی سپر طاقت تھا روس افغانستان میں اپنی فوجیں داخل کر چکا تھا اور وہ گوادر پر گرم ساحل پر پہنچنا چاہتا تھا اور بڑی قوت کے ساتھ ان حالات میں بھی ہمارے آپ کے اکابر نے مولانا مفتی محمود اور ان کے ساتھی انہیں روس کی اس مضاہمتی جنگ کو جبکہ ہمارے بانر پر پہنچ چکا تھا سوید یونین اس مضاہمتی جنگ کو جہاد قرار دیا اور اس فتوے کے نتیجے میں پوری دنیا سے مسلمان اور جہاد کا جذبہ رکھنے والے جوان امڑ کر افغانستان پہنچے ان میں اسامہ بھی شامل تھا آج اسامہ امریکہ کے لئے ناقابل برداشت ہو گیا ہے آج مولا عمر امریکہ کے لئے ناقابل برداشت ہو گیا ہے آج جلال الدین حقانی امریکہ کے لئے ناقابل برداشت ہو گیا ہے جبکہ کل یہ سب ان کے نظر میں مجاہد تھے میرے دوستو بات دراصل یہ تھی کہ اس وقت ہم روس کے خلاف لڑ رہے تھے تو ہمیں تھبکی دیا جا رہا تھا کہ تم مجاہد ہو مجاہد مرے گا مسلمان مرے گا ابھی امریکہ کا فائدہ روس رسوا ہو جائے گا ابھی امریکہ کا فائدہ تو ہمیں تھبکی دیا جا رہا تھا کہ تم مجاہد ہو تم لڑو ہم امریکہ کے لئے نہیں اپنے کاز کے لئے اپنے نظریہ کے لئے لڑ رہے تھے لیکن ہم مجاہد تھے آج کیا وجہ ہے کہ اسامہ مجاہد نہیں رہا اسامہ دہشتگرد ہے آج ملا عمر دہشتگرد ہے آج جلال الدین حقانی اور ملا محمد نبی محمدی اور ملا محمد ربانی یہ سارے کے سارے دہشتگرد ہیں آخر کیوں میرے عزیز دوستو یاد رکھو استعمار نے عالمی دہشتگرد نے یہ تیہ کر لیا ہے کہ بہرحال اس طبقے کو ختم کرنا ہے اخبارات لکھتے ہیں انگریزی اخبارات لندن کے اخبارات میں نے خود پڑھے وہ لکھتے ہیں کہ یہ دیو بندی ہے کیا پاکستان میں بھی لوگ ان سے تنگ ہیں افغانستان میں بھی دیو بندی کشمیر میں بھی دیو بندی چیچنیا میں بھی دیو بندی کوسو اور بوزنیا میں بھی دیو بندی پہنچ چکے یہ ہے کون اور یقین جانیے جب ہم امریکہ کے خلاف تحریک چلا رہے تھے تو جاپان سے ایک صحافی کا مجھے فون آیا مجھے پوچھتا ہے کیا حالہ والے ہیں میں نے کہا تم بتاؤ کہتا ہے یہاں تو تمہارا چرچہ ہے سارے اخبارات لکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں ہم تو جناب امریکہ کو کبھی خواب میں دے کر بھی گھبرا جاتے ہیں ڈر جاتے ہیں ہمیں ناگا ساکھی اور ہیروشیما یاد آتا ہے اور یہ کون سی تحریک ہے جو امریکہ کو کہتا ہے کہ امریکہ خبردار اگر تُو نے مجھے قتل کیا تو میں نے تمہیں معاف نہیں کرنا میں نے بھی تمہیں قتل کرنا ہے تو جاپانی سوچ رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں میرے بھائی نعرے بھائی نعرے وطل میرے عزیز دوستوں اگر مولانا فضل رحمان یا مولانا عظم تارک یا باقی دوست ہیں اگر وہ کفر کو للکارتے ہیں یا ہماری جماعتیں کار کل تو آخر دیو بندی ہے مولانا عظم تارک صاحب اس دن ہمارے اس اجلاس میں تھے ہمارے برے لوی بھائیوں نے احتجاج کیا کہ یہ دیو بندیوں کی پتہ نہیں کتنی تنظیمیں ہیں اور سب ریجسٹر ہیں اور سب کے پاس اصلے ہیں کلاش انکوف ہے اور ہمارے پاس نہیں تو موئی نہیدر نے کہا کہ جناب ہم آپ کو بھی ریجسٹر کرتے ہیں اور مسجد ہے مبالغہ کی ضرورت نہیں اور میں کبھی مبالغہ بھی نہیں کرتا اگر اس میکنگ میں دوست موجود تھے تو انہوں نے یہ باتیں سنی موئی نہیدر کی بلکہ آپ بھی تشریف فرما تھے موئی نہیدر نے کہا کہ جی آپ بھی چندہ کریں آپ بھی جہاد پر نکلیں ہم بھی ساتھ ساتھ چلیں گے دیکھیں گے کہ آپ کہاں جاتے ہیں تو میرے عزیز دوستو جس طبقے سے آپ کا تعلق ہے اس طبقے کا ایک تاریخ ہے اس طبقے نے اگر کوئی مقام حاصل کیا ہے تو یہ مقام اس کو پلیٹ میں تحفے میں نہیں ملی اس طبقے کے لمبی فہرست شہادتوں کی لمبی فہرست قیدوبند کی سعوبتوں کی میرے وہ دوست ہم سے کیوں تحصب کرتے ہیں وہ بھی بنا لیں تنجیز وہ بھی جہاد کریں جہاد تو قیامت تک جاری رہے گا تو جہاد کرنی ہے تو تمہیں کون روکتا ہے جی تو میرے عزیز دوستو میں ارز کر رہا تھا کہ مولانا زیاد القاسمی مرہوم کے یاد میں جو جلسہ ہو رہا ہے ہمیں بہرحال اس بات کا احساس کرنا چاہیے ہم عام طور پر تازیتی اجلاسوں کے قائل نہیں ہوتے ہم ان مدرگوں کی ان افکار کو لے کر آگے چلنے کے عادی ہوتے ہیں ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کام کیا اور ہمیں کیا کرنا چاہیے اب اس وقت ہمیں بہت سارے چیلنجوں کا سامنا ہے افغانستان پر اقتصادی پابندیاں آئیت کر کے ملت کفر نے پوری افغان ملت کو اقتصادی طور پہ ان کا قتل عام کرنے کا فیصلہ کیا ہے یہ کفر ہے جو تمہیں للکار رہا ہے اب اس کفر کے مقابلے میں ہمیں بھی اٹھ کھڑے ہونا چاہیے ہمارے اقابلین نے ان کے مصنوعات کا بائی کارٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اب ہم سب مل کے ہر محلے میں ہر مسجد میں ہر گلی پوچے میں کمیٹیاں بنائیں اور مسلمان بھائیوں کے پاس جائیں تاجر برادری کے پاس جائیں ہر اس فرق کے پاس جائیں جو انسانی حقوق کا دعویدار ہے مسلمان نہیں ہیں لیکن انسانی حقوق کا دعویدار ہے اس کے پاس بھی جائیں اور اس کو بتائیں کہ اگر جیسے امریکہ کہتا ہے کہ یہ پابندیاں اسامہ کی وجہ سے ہیں شیخ اسامہ ایک فرد ہے ایک فرد کے لیے پوری ملت اسلامی افغانستان کا قتل کس قانون کے تحت جائز ہے کس ضابطے کے تحت انسانی حقوق کا جو چارٹر ہے اسے آپ دیکھ لیں کہ ایک فرد کے لیے پوری ملت کو اس طرح کی سزا دے جا سکتی ہے تو میرے عزیز دوستو دشمن تمہارے لیے اس طرح سوچ رہا ہے تو دشمن کے ان سازشوں کو ناکام بنا لے کے لیے ہمیں وحدت یبجہتی حوصلہ اور جرت سے کام کرنا ہوگا اور میں حکومت پاکستان کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حکومت جرتمندہ نہ فیصلے کرے تم امریکہ کے سامنے جھکتے ہو اور ہمارا ہر حکمران امریکہ کے سامنے جھکتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو امریکہ کے سامنے جھکے گا اس کی حکومت محفوظ رہے گی اور وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے سامنے جھکا تو سمجھو کہ خدا کے سامنے جھکا من کانا لیلہ ہے کان اللہ lipstick جو جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور ہمارے حکمران سمجھتے ہیں جس کا امریکہ ہو گیا اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن بی بی نے بھی دوستی رکھی تھی امریکہ سے میاں نے بھی دوستی رکھی تھی امریکہ سے اللہ کے فضل سے اب دونوں نہیں ہے یہاں دونوں نہیں بعض دوست کہتے ہیں کہ شکر ہے بیانواز شریف جیل سے رہا ہو گئے اور وہاں عمرے کر رہے ہیں میں نے کہا بھائی یہ زلط کے عمرے لیکن بہرحال جو بھی تعویل کرے آپ اعز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو بھی جرد مندانہ فیصلے کرنے چاہیے امریکہ کب ہمارا دوست رہا ظالموں تمہاری سوچ تمہاری اکل کہاں گئی ہے تمہیں انہوں نے ایف سکسٹین تیارہ دینے کا وعدہ کیا تمہیں نے کروڑ ڈالر اسے دیئے اس نے تمہیں ایف سکسٹین بھی نہیں دیا اور دس سال بعد تمہیں کہتا ہے کہ آدھا پیسہ ابھی نقد لے لو آجے پیسے کا پرزہ پارٹ جو ہے وہ لے لو اب دس سال اگر ہمارے سودی بینکوں میں یہ پیسے ہوتے تو دکھنے تکھنے ہو جاتے وہ پیسہ اب اس نے اس پہ کمایا تو کس دوستی کا تم نام لیتے ہو اکتر کی جنگ میں امریکی بہری بیڑا آ رہا ہے امریکی بہری بیڑا آ رہا ہے ہمارا بیڑا غرق ہو گیا بیڑا نہیں پہنچا ہے کی نہیں اسی طرح میرے دوستو کارگل میں ہم کہاں تک جا چکے تھے اور اکتر کا بدلہ لے چکے تھے اگر ہمیں کچھ دن وہاں رہنے دیا جاتا دے لاکھ سے زمد انڈین فوجیں ہتھیار ڈالنے والے تھے حکم آجی فوجیں واپس کرو ہم واپس ہو گئے تو کب اس نے ہمارے ساتھ دوستی نبائی ہے اور ان کی وجہ سے کب ہمیں فائدہ پہنچا ہے اس لیے میں برملہ یہ بات کرتا ہوں اور میں نے پریس میں بھی کی ہے کہ علاقے کے جو ہمسائے ممالک ہیں ان سے تعلقات بہتر ہیں اور خصوصاً چینہ کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرو اس کا بیڑا پہنچتے پہنچتے ہمارا بیڑا غرق کر دے گا انڈیا اور پھر قوم کے اندر جذبہ جہاد پیدا کرو آپ ہم سے جہاد کا کام لیتے ہیں ہم جہاد کے لیے تیار ہیں لیکن جس فوج کو ہم جہاد کے نام پہ اپنا پیٹ کھاٹ کے تنخواہ دے رہے ہیں اور ہمارے بجڈ کا تقریباً اسی فیصد پچھتر فیصد ہمارے فوج پر بجڈ خرچ ہوتا ہے تو وہ کیوں جہاد نہیں کرتے اور میں تو یہ کہوں گا کہ پوری پاکستان کی قوم کو ہر اٹھارہ سال کے جوان کو تین سال کے لیے فوجی ٹریننگ دیا جائے تاکہ ہر بچے کے ذین میں جذبہ جہاد پیدا ہو اور جذبہ جہاد سے سرشار ہو میں کہتا ہوں کہ دنیا کی تمام طاقتیں بھی اگر مل کر پاکستان کے خلاف کارروائی کرے تو پاکستان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اس لیے کہ یہاں جہادی انصر موجود ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اس ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے لیکن اگر ہم نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا لہذا جنرل مشرف صاحب تمہیں بھی سونے کے پر نہیں لگے اگر ہم نواز شریف کے خلاف تھے بے نظیر کے خلاف تھے کسی اور قوت کے خلاف تھے تو ہم تمہارے ان کرتودوں کو بھی پسند دیدگی اور پسند نگاہ سے نہیں دیکھ رہے ہیں تمہاری پالیسیاں بھی ملکی مفاد میں نہیں ہر آئے دن سو کر جب اڑتے ہیں آج میں اخبار کی سرخی دیکھ رہا تھا قوم تیار رہے ہیں ٹیکس کا نیا نظام آ رہا ہے ظالم و ٹیکس لگا لگا کے قوم کی چمری تم نے ادھیڑ دی ہے ابھی بھی تمہیں رحم نہیں آتا اور جناب علی مہنگائی دیکھیں بد امنی دیکھیں وزیر داخلہ نے کہا جی فرقہ واریت میں نے کہا جی آپ مذہبی جماعت جنگوں کو بلایا ہے اور تأثر یہ دے رہے ہیں کہ مذہبی جماعتیں فرقہ پرست ہیں لیکن ہمارا تجزیہ یہ ہے کہ یہاں جو قوم پرست ہیں اور قوم پرستی کی بنیاد پر جو تصادم ہوئے ہیں وہ جو لوگ اس میں مرے ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں اسلام آباد جو دار الخلافہ ہیں وہ محفوظ نہیں رہا تو تم کس امن کی بات کرتے ہو مولانا فضل رحمان کو میں نے کہا وزیر داخلہ کو میٹنگ میں میں نے کہا مولانا فضل رحمان کو تم فون کرتے ہو کہ جی تمہاری سر کی قیمت تو پچاس لاکھ لر مقرر ہوئی ہے اپنی حفاظت آپ خود کریں اور انتظامات کریں جبکہ آپ ہمیں شوری اٹھانے نہیں دیتے اور آج تک انہوں نے سیکورٹی کا انتظام نہیں کیا لیکن ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں ہو اور جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں آنا اور انشاءاللہ اللہ حفاظت بھی کرے گا امریکہ اور اس کے ایجنٹوں کو اپنے عزائم میں ناکام بنا کریں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور مولانا مرہوم پر اپنی رحمتیں اور ان کی اللہ رب العالمین لغزشیں اور خطائیں معاف فرمائیں وہ آخر دعوانہ